نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیشنوڈی فور آپ کے ساتھ میں ہوں کرتیوشکرے کبھی کبھی کچھ ایسی گھٹنائیں گھٹ جاتی ہیں جن پر یقین کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن جب یہی گھٹنائیں سچی نکلتی ہیں تو ہر کوئی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے آج کا راز میں بات ایسے ہی ایک واقعے کی جس کے بعد ہندوستان ہی نہیں پاکستان کی فوج بھی بھارت کے اس مندر کے چمتکار کے آگے نتمستق ہو گئی انیس سو پیسٹ کی یدگاتھا سے جھڑا ہے جیسل میر کا ایک رہسمی مندر لیکن پھر بھی اس مندر کا بال ماں کا نہیں ہو سکا اس مندر کی ایک ایک تک نہیں ہی لی آج تک پاکستان کے وہ بم زندہ ہیں ماتا کا یہ چمتکاری مندر آج بھی ویسا کا ویسا ہی ہے اندخود پاکستان کا وہی بریگیٹیر ماتا کے پیروں میں گر پڑا پاکستان کا وہ بریگیٹیر نتمستق ہو گیا وہ نشانی آج بھی مندر کے پریسر میں موجود ہے یہ مندر ہے بھارت پاکستان کے بوڈر پر یہ مندر ہے راجستان کے جیسل میر کے تھار کے ریکستان میں جہاں کے بارے میں مانیدہ ہے کہ وہاں ماتا ساتھ شاکھ موجود ہیں بھارت پاکستان کی سیمہ پر موجود تنوٹ ماتا مندر کے رہنسے کا آج تک راج فاش نہیں ہو پایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس مندر کو یدھ والی دیوی کہا جاتا ہے ہندوستان کے جس علاقے پر پاکستان قبضہ کرنا چاہتا تھا جس مندر کی ہستے مٹانے کے لیے پاکستان نے اپنے ٹینکوں کا مو کھول دیا تھا اسی مندر نے پاکستانی فوج کا راستہ رکھ دیا تھا یہی نہیں ماتا کے اس مندر میں پاکستانی فوج کا وہ بریگیڈیر بھی نت مستق ہو گیا جس کا سپنا تھا جیسل میر میں ناشتہ جیپور میں لنچ اور دلی میں ڈینر کرنے کا اور آج کا دن ہے تب ہی سے یہ مندر پرسد ہو گیا تنوٹ ماتا کو انیس سو پیسٹ کے یدھ کے وقت سے یدھ والی دیوی کہا جانے لگا ایسا اس لیے کیونکہ ہندوستانی فوج سے لے کر عام لوگوں تک اس گھٹنا کو ماتا کا چمتکار مانتے ہیں تنوٹ ماتا کی پرسد ہی بھارت ہی میں نہیں پاکستان تک فیلی ہوئی ہے پاکستان کا ہر فوجی تنوٹ ماتا کے سدھ ستھان کے بارے میں چانتا ہے کیونکہ یہی وہ سدھ ستھان ہے جس نے پاکستان کا راستہ روک دیا تھا انیس سو پیسٹ میں بھارت پاکستان کے بیچ ہوئے یدھ میں چار سو سے بھی ادھک گولے بارود یہاں پر اس مندر کے آس پاس پھکے گئے باوجود اس کے ایک بھی نہیں فٹا اسی چمتکار کو جاننے کے لیے پاکستان کے جنرل بھی اس مندر میں آئے اور انہوں نے دیوی کے آگے نت مستق ہوئے اور چار چھوار چڑھا کر یہاں سے چلے گئے یہی کارن ہے کہ انیس سو اکتر کے یدھ سے پہلے بھی بھارتی سینہ کے ادھکاری اور جوان یہاں آئے دیوی کا آشیروات لیا اور جنگ میدان میں گئے فتح حاصل کی تب سے لیکن لگاتار سینہ کے جوان کے ساساتھ عام لوگ بھی اس مندر میں دیوی کے درشن کرنے آ رہے ہیں یہ ماتا کا ہی پرتاب ہے کہ جس پاکستان نے ماتا کے اس مندر کو تباہ کرنے کے لیے تین ہزار بم گرائے اسی پاکستانی سینہ کا بریگیٹیئر شہنواز خان ماتا کے چرنوں میں گر گیا جہاں یدھ ختم ہونے کے بعد پریگیٹیئر شہنواز خان نے بھارت سرکار سے تنوٹ ماتا کے درشن کے لیے انومتی مانگی بھارت سرکار کی انومتی کے بعد پریگیٹیئر شہنواز خان نے ماتا کے در پر شیش نبایا اور چاندی کا چھتر بھی بھیٹ کیا کیجے شروتسن جیسل میں نیوز ٹونٹی فور انیس سو پینسٹھ اور انیس سو اکھتر کی یدھ میں مو کی کھانے کے بعد پاکستانی فوجی بھی ماتا کے برید ہو گئے صرف بھارت ہی نہیں پاکستان کے فوجی بھی یدھوالی دیوی کے چمتکار کو ماننے لگے تب سے لے کر اب تک تنوٹ ماتا کے اس مندر میں شروع ہوئی آرتی کی ایک عجیب پرمپرا جس میں کوئی پروہت شامل نہیں ہوتا یہ وہ ثبوت ہے جو پاکستان کی گستاخی کے ہے یہ وہ زندہ ثبوت ہے جس کے سہارے پاکستان نے تنوٹ ماتا کے اس علاقے کو قبضے میں لینے کے لیے قدم آگے بڑھائے تھی آپ کی ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے یہ بم پاکستان کے ہیں وہ بھی زندہ جہاں پاکستان کے ان بموں کو آج بھی تنوٹ ماتا کے مندر میں ہی رکھا گیا ہے وہ بھی ایک دو نہیں بلکہ پورے کے پورے چار سو پچاس بم اس کے پیچھے پاکستانی فوج سے لے کر آپ لوگوں تک ماتا کا جمتکار مانتے ہیں سن انیس سو پیسٹ میں بھارت اور پاکستان کی لڑائی کے دوران پاکستان نے لگ بھگ تین ہزار بمب یہاں ڈالے تھے جس میں سے چیار سو پچاس گولے اپنے مندر پریشر میں گرے تھے لیکن تنوٹ ماتا کی کرپا سے ایک بھی ان میں سے اپنے چال کو چلا نہیں اور جس میں کسی کی چھتی نہیں ہوئی ٹھیک ہی اسی طرح انہیں سو اکیتری گلڑائی میں ماتا کی کرپا سے ہم نے دو سمن کے کئی ٹینکوں کو برباد کیا اور ویجیہ حسل کیا یہ تنوٹ ماتا کا چمتکار ہی ہے کہ زندہ ہونے کے باوجود پاکستان کے یہ بم نہ تو جنگ کے وقت پر فٹے اور نہ ہی آپ سینہ میں شامل ہر جوان کے لیے تنوٹ ماتا کا یہ مندر نہ صرف شردھا اور آستھا کا کندر ہے بلکہ ہر کوئی ماتا کے زندستان کے بارے میں یاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون سا راز ہے اس مندر میں جس کے آگے پاکستان کے اتنے بڑے بڑے گولے بھی نتماس تک ہو گئے اس مندر میں پہنچتے ہی آپ کو عجیب سی انبوتی ہوگی شوکی کے مندر اور مندروں سے الگ ہے ملکل الگ آپ کو یہاں کوئی بھی بجاری نہیں دیکھے گا آپ کو یہاں پوجہ کے نام پر ہونے والا کوئی بھی پرپنچ نہیں دیکھے گا ایسا اس لیے کیونکہ ماتا کے اس مندر میں پجاری فوجی ہی ہوتا ہے اور بھکت بھی فوجی ہی ہوتا ہے یدھ کی اس دیوی کے درشن کے لیے دیش بھر سے یہاں فوجیوں اور عام لوگوں کی بھیند لگی ہوتی ہے اور جیوں اور عام لوگوں کی بھیند لگی ہوتی ہے بھارت جو ہے آستاؤں کا دیش ہے اس لیے میں بھی یہاں آیا ہے درشن کروں پریبارکشات کچھ ویسیس یہاں پر پوزیٹیو انرجی ہے وہ میں اپنے ساتھ لکھے جاؤں گا جب کوئی چیز پتا چلتی ہے لوگوں کے جب دس لوگ بتاتے ہیں آپ کو تو آپ کی بھی اکشا ہوتی کی نہیں ہو سکتا ہے ایسا کچھ ہو یہاں پہ جو آپ کے لیے بھی اچھا ہو تو اس لیے اور آگئے تاریہ یہ ماتشویت نوٹرائی جی کا مندر وشب خیات مندرہ یہاں سے دور دور سے سردہ لو آتے ہیں یہ پورے وشب کی ماتا پورے وشب کی ماتا بن چکی یہ ماتشویت نوٹرائی پورے وشب کے لوگ یہاں پہ دشن کرنے کے لیے آتے ہیں اور اپنی منوکامنا کو پورن مانتے ہیں انیس سو پیسٹ کے ید کے بعد سے ہی مندر کی سرکشہ رکھ رکھاو پوڑا بات سب کا زمہ بی ایس ایف کے پاس ہے صبح اور شام کو ہونے والی آردھی بی ایس ایف کے جوانوں کے دورہ ہی کی جاتی ہے سبھی ہاتھوں میں ڈھول نگاڑے اور دوسری سانچ گنتروں کو لے کر ایک ساتھ ایک دھن میں آردھی آتی ہیں یہ آردھی قریب آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے جس میں بی ایس ایف کے جوانوں کے ساتھ یہاں آنے والے بھی پوری شردھا سے بھاگ لیتے ہیں کیجے شروت ساند تناہت نیوز 24